جو لوگ فتووں کے بل پر دیز کا دیز کی بیوستہ سمدھان سے نہ چلے بلکہ فتووں سے چلے ان کو سب سے پہلی ارچنت ان کے لیے تھی کہ تین طلاقی کپرتہ کو روک کیوں لگا دی گئی کیوں کانون بنا دیا گیا دوسرا انیس سو باون میں کانگریس کی ایک کٹلتا نے دیز کے سمدھان میں دھارہ تین سو ستر سب جوڑ دیا تین سو ستر بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر نے تب ہی کہا تھا یہ تین سو ستر دیش کے اندر الگاو باد اور آتنگ باد کا کارن بنے گا بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کی باد ست ثابت ہوئی کوئی سرکار ہمت نہیں کر پائی اور ہم ابنندن کریں گے پردان منتری موڈی جی کا اور گھر منتری مجزیادی کا جوہاں نے کسمیر سے دھارہ تین سو ستر کو سماب تکر دیا ہمیسہ کے لئے سماب تکر دیا دھارہ تین سو ستر گئی کام سے اب تو پاکستان کو اس بات کے لالے پڑ رہے ہیں کہ پاک ادھکرد کسمیر کب بھارت کے اندر چلا جائے گا اور کب پھر سے پاکستان کا پھر سے بھی بھاجن ہو جائے گا اب وہ اس بات کی چندہ کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نترد تو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی دیش بھی ہوتا ہے یاد کریے جب یاد کریے جب ممبئی پر پاک پروسپ آدمت بادیوں نے حملہ کیا تھا تب کانگریس نے ترتبہ کی سرکار کی دیش کے اندر سے مانگ ہو رہی تھی کہ پاکستان پر حملہ کرو تو یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایڈم بوم ہے کانگریس کے اور آر جیڈی کے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس ایڈم بوم ہے کہیں ایسا نہ ہو ایڈم بوم کا استعمال کر دے لیکن بھائیوں بہنوں آپ نے پروری میں دیکھا ہوگا 2019 میں اس سمیہ جب جمہو قسمیر کے اندر ایک آتن کی گھٹنا گھٹی تو ہی تو بھارت کے جوان پاکستان کے اندر جا کر کے پاکستان کے سوی آتن کی اٹھوں کو سمات کر کے واپس آ گئے اور پاکستان کی بھاسا ہی بدل گئی آپ نے عمران خان کے بیان کو پڑھاؤ گا تب عمران خان کیا چلا رہا تھا عمران خان تب چلا رہا تھا کہ بھارت ہم نہ کر دے گا ہم پر